واران اسی حدثے میں جانچ کرنے والے ادھیکاریوں نے اپنی ریپورٹ سی ایم آفیس میں سونپ دی ہے جس کے بعد سی ایم آفیس کی طرف سے دوشی ادھیکاریوں کے خلاف کٹھور دنڈاتمک کاروائی کے نردیش دے دیئے ہیں اس کے ساتھ ہی لمبے سمعے تک چلنے والے نرمان کاریوں میں تھرڈ پارٹی انسپیکشن کے نردیش بھی جاری کیے گئے ہیں واران اسی میں پندرہ مائی کو ہوئے حادثے کے بعد مکہ منتری یوگی آدھتے ناتھ 48 گھنٹوں میں حادثے کی جانچ ریپورٹ مانگی تھی سترہ مائی کی رات کو اپر مکہ سچیو راج پرتاب سنگھ نے اپنی جانچ ریپورٹ صوبے کی مکہ منتری کو سونپ دی ویبھاگی جانچ میں اتر پردیش راجہ سیتو نگم کے پربند ندیشک راجن مطل کے علاوہ پانچ انہیں ادھیکاریوں کو حادثے کا ذمہ دار پایا گیا ہے انترم جانچ ریپورٹ میں پربند ندیشک راجن مطل کے علاوہ مکہ پریوجنا پربندک اسی تیواری کو بھی زمدہ ٹھہرائے گیا ہے پریوجنا پربندک کے آر سودن پور پریوجنا پربندک گیندہ لال اور ساہیک پریوجنا پربندک راجندر سنگھ کو بھی دوشی بتایا گیا ہے اور پریوجنا پربندک لالچند اور راجش پال کو بھی دوشی قرار دیا گیا ہے جانچ کمیٹی نے حادثے کے لیے ان سب ہی کو بھی زمدہ ٹھرایا ہے جنہوں نے پچھلے دو تین مہینے کے دوران نیرکشن کیا تھا جانچ کمیٹی نے سیتو نگم کے پروندی دیشک سمیت سات افسروں پر کٹھو دنڈات مکاروائی کی سفارش کی ہے جانچ ریپورٹ میں حادثے کے پیچھے کئی لاپروائیوں کا ذکر کیا گیا ہے ریپورٹ میں پل کے ڈیزائن پر سوال کھڑے کیے گئے ہیں جانچ میں معاملہ سامنے آئے کہ ڈیزائن کو ڈروائنگ کے سکشم ادھکاری سے انمودت نہیں کرایا گیا وہیں پل کے سٹرکچر اور کوالیٹی میں کوئی کمی نہیں پائی گئی ہے دردناک حادثے کے بعد سے ہی سرکار ایکشن میں ہے جانچ کمیٹی کی ریپورٹ آنے سے پہلے ہی ڈیپٹی سی ایم کے شپرساد موارے نے سیتو نگم کے ایم ڈی راجن مطل کو ہٹا دیا تھا ریزن مطل کی جگہ جے کے شریف واسطف کو اتر پردیش راجہ سیتو نگم کا پربند ندیشک بنایا گیا ہے اس حادثے کے بعد چیف پروجیکٹ مینیجر سمیت چار عدی کاری بھی ان لمبت کیے جا چکے ہیں بیورو ریپورٹ اے پی ایم